میرا نام آپ کو پتہ ہی ہے میں کون ہوں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میں نے زوم کو کھولا ہو رہا ہے زوم کو سائن ان کیا میں نے اور یہاں پہ میں کیا کرنے لگی ہوں میں سیٹنگز میں جاؤں گی یہ سیٹنگز میں فلاور کا سائن ہے یہاں پہ جاؤں گی یہ آپ کو سیٹنگز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے بیک گرونڈ جن فلٹرز پہ جاؤں گی یہاں پہ میں نے کچھ بیک گرونڈز ایڈ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں کو بیک گرونڈ نظر آ رہے ہیں جو سیٹ اپ ہوا ہے اگر میں یہ کرتا ہوں 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 یہ یہ ٹھیک ہے یہ 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 اینی 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 ایس پہج جہاں پہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں اب میں نے ادھر کیا اگر میں اس کو آف کر دوں گی یا کوئی سکرین نظر آگیا میں نے یہ کیا ہے جو سکرین کے بیک سیٹ پہ لائٹس ہی ساری آف کر دیں تو اس سے کیا ہوا کہ یہ سکرین مطلب اس میں سے لائٹ پاس نہیں ہوئی پیچھے کی سائٹ سے اگر پیچھے کی سائٹ سے پاس ہوگی تو کیمرہ کی طرف لائٹ جائے گی اور اس کی وجہ سے جو کیمرہ نے مجھے فوکس کرنا ہے وہ نہیں ہوگا اس سے ریزلٹ خراب آتا ہے ریزولوشن گرتی ہے ویڈیو کی یہ ایک بیسک عملہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو لائٹ ہے وہ آپ کے اوپر پڑھنی چاہیے اور ہر دائمیشن جو پڑھے سائٹ سے فرنٹ سے ٹھیک ہے اوورال آپ کو ایک اچھا ریزلٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے اور میں نے یہاں پہ کہتے یہ آٹومیٹکلی ڈیٹیک کر لے گا کہ میں پاس گرین سکرین ہے ٹھیک ہے اور اس نے کیا کیا اب میں جیسے فیس کو سکرین کے پاس لے کے آ رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہ مجھے زیادہ نیٹلی پروپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر میں فیس کو پیچھے لے کے جاتے ہوں ایسے لے کے جاتے ہوں پیچھے یہ جو سائٹ سے ایجز ہیں میری سارے اس کو یہ نیٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ریزلٹ خراب ہوگا جنہی کہ جتنی مجھے اچھی لائٹ جو ہے ملے گی اتنا زیادہ نیٹ افیکٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہے پھر یہ مجھے دھیان رکھنا ہے کہ جیسے یہ رنگ لائٹ میری گلاسز میں شو ہو رہی ہے تو مجھے اس اینگل سے بیٹھنا ہے یا ایسے رکھنا ہے اپنے آپ کو فیس کو یا آئیس کو ٹھیک ہے یہ جو گلاسز ہیں اس میں ریپلیکشن نہ ہو جن لوگوں نے گلاسز نہیں پہنی ہو جو انہیں ایشو نہیں آتا جن جس نے پہنی ہیں اس کو آئے گا اس کی ویڈیو خراب ہوگی اب اس لئے اس کی آئیس بیسیبل نہیں ہوں گی اور ایک بیٹھ امپیکٹ آ رہا ہوگا اوپورا لیمیٹ خراب ہو رہا ہوگا تو اس طرح سے یہ اینگل ہاں پر ایسے کی ہے میں تھوڑا ساگر گلاسز کو موک کرتے ہیں تھوڑا سا اور پی سے ہو جاتے ہیں یہاں ایسے سیڈ پی یہاں پر جاتے ہیں اور ایسے سیڈ بیٹھ کہ میں پھر لائٹ سا رہا کم پڑتی ہے رنگ لے ہوتی ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ اینگل مجھے کیسے سیٹ کرنا ہے تو یہ ریکھیں اب جیسے یوں میں ہوئی تو سایڈ سے اس نے مجھے ٹراپ کنا چکر کرتی ہے ریزلٹ خراب ہو رہا ہے تو یعنی کہ اس کو جہاں پہ پر لائٹ مل رہی ہے سیڈ پہ اب یہ جو اینگل ہے یہاں پہ مجھے لائٹ بھی سیڈ مل رہی ہے اور میری گلاسز پہ بھی لائٹ نہیں بڑھے ٹھیک ہے یہ اینگل سا اپنے سوچنے اپنے ویڈیو بناتے ہوئے اچھا ہی کہ ہاں پہ آجیں سٹوڈی افیٹس پہ سٹوڈی افیٹس میں سے میں نے یہ چوز کیا ہوئے ٹھیک ہے تھوڑا سا پروفیشنل لوگ دے رہا ہے اوورال مجھے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کرتے اپلائی تو آل پیچر میٹنگز اب اس میں کیا ہو پہ اور آٹومیٹکلی گرین سکین بھی ڈیٹیک کر لے گا اور آٹومیٹکلی یہ گٹو بھی شو کر دے گا ٹھیک ہے اب یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ میں نے کلر ڈیٹیک کیا ہوئے پھر تک کلر میں اس نے آٹومیٹکلی کلر ٹھیک کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اس نے اچھا ریزولٹ آپ کو شو کیا ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے یہ کلر ڈیٹیک کر لیا اب یہاں پہ میں اس کو چینز کرنا چاہوں بیکڑون کو تو میں کر سکتی ہو نام سے اور اکثر لوگی ویڈیو دیتی شو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے میں کوئی بیکڑون یہاں پہ لگا سکتی ہوں اگر میں چاہوں ویسے یہ فلٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ میری ویڈیو کو لوگ کو چینز کر رہے یہ دیکھیں یہ 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 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پھر ساتھ لگ رہے ہیں میں نے سے کافی جارے میں نے کبھی پہلے یوں نہیں کیا میں لیکن اب آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ایسے بھی یوں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایفیٹس آپ کو ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سناپ جٹ والے فلٹر میں نے ڈال رہے ہیں اس میں انہوں نے آرٹیفیسل انٹیلیجنس یوز کی ہے یعنی میں جیسے جیسے موو کر رہی ہوں ویسے ویسے یہ ماسک بھی موو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور میں اگر سر نیچے کرتے ہوں تو یہ ایسے کرتے ہیں سرکن طابق سیپ چند کر دیتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح یہ بڑے اچھے افریکس ہیں جو ویڈیوز کے ساتھ اس کی اجازت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی سٹوڈی افریکس کا دے رہا ہے وہی چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے زوم کے افریکس آگے جو کہ آپ وہ یہاں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کی زوم کی میٹنگ اینڈ ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیشہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ویڈیو کو اور یہ ویڈیوز آپ کی پر فائل سیو ہو جاتے ہیں کنپیوٹر کو ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی ایسے افریکٹ ہے اصل میں گرین سکرین یہ ہے ٹھیک ہے اس گرین سکرین کا ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے بیسیکلی جب بھی کچھ ساپوئر ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ آپ کے پاس یہ گرین سکرین موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے پراپرلی لائٹ پڑ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بیک سے لائٹ نہیں آرہی ہے اس کے اوپر لائٹ پڑ رہی ہے انفیٹ تو آٹومیٹیکلی اتنا حصہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ حصہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ اسے اوپر جو مرضی ایمیج لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر ویچول پیگرمز ایٹ کیا ہے یا آپ کو لوگوں نظر آرہا میں نے نہیں کیا ہوں گی یا آپ کو لوگوں نظر آرہا ٹھیک ہے یہ یہ بھی میں نے ایک اپلوڈ کیا ہوا تھا یہ یہ میں نے بیکڈراب بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو شو ہو رہا یہاں پر ایدوکیشن سوی سکسی کا بیکڈراب بنایا ہوا تھا یہ اکسر میٹنگز میں یا کلاسز میں میں یہ یوز کر رہی ہوتی آج کل میں گرین سپین ہم ہر کلاس کے لئے یوز کر رہی ہوں تو مجھ ہی ہوتا ہے کہ میرے آس پاس ہے تو وہ کم سے کم چھو صفائی زیادہ زیادہ نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے گرین سکین is a lifesaver in that sense تو آپ جو آپ کی چیر ہے اس کے آس پاس گرین سکین لگا لیں تو it don't take too too much time and secondly the setup is very easy and it will save you a lot of cost as well and it will save you a lot of cost ٹھیک ہے overall آپ کی efforts آپ کا time آپ کی cost ہی بچ رہی ہے جب آپ گرین سکین ڈیوز کر دی اور گرین سکین سکتی تر ہی ان کے لئے درازت کا لنک ہے میرے پاس جہاں سے میں نے order کی quality بھی اچھی والمانٹس انہوں نے چار ساتھ دیا تھے تو میں آپ کو لنک بھی دے دوں گے آپ لوگوں سے order کر سکیں ان کی product اچھی ہے اور وہ کہہتے کہ آپ ان سے جتنی مرضی length کا کہیں وہ آپ کو کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے پس ان سے بات کرنے ہیں discuss کرنے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے تو یہ آپ کو گرین سکین کا یہاں پہ نظر آگیا اب ہم اگلے چیز ویڈیو ایڈرکن ہے سوری اگر میری واسفل آئی سٹھان آ رہی ہوں ویسے تو آن ہی نہیں چاہیے لیکن اگر آ رہی ہوں تو اس کی وجہی ہے یہ ٹائم آپ دیکھیں جو ٹائم ہے اس ویسے جو سے اگر شورسٹرابہ کم ہی ہوں بچے شور رہے ہوں تو ریسٹر ہوتے ہیں اٹھ کے بیٹھ گئے تو میرے لئے مسئلہ ہے ٹیچھے یہ ہے گرین سکین آپ کو نظر آئے گی سکین کو کیپچری نہیں کہہ رہا سکتا ہوں اس مسئلہ آیا دے گئے اس تو یہ آج ہاں ٹائم ہے آپ کو یہی ہے کچھ بھی ڈیو ٹکد کی گئے کچھ بھی وہاں پر میں نے ویڈیو پہ کلک کیا اور اس کو پورا سونا جہاں پر میں نے دکھا کاگیا اس میں اس کو مسلحہ رہا ہیاں وہاں سےめて started اور اس کو میراaszنیل بیسی مسلح مثلا جب اس نے اصول سے روز آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے مطلب ایکسٹینڈ ہونے کے بعد اس کو پھر میں جہاں سے پرم کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میرے لئے ایزی ہو جائے گا یہ ہو گیا اور یہ بھی آپ کو گرین سکیں جا پھر ایک نظر آئی رہا ہوگا یہاں پھر میں آپ کو ٹھیک پارٹس نظر آئے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ گلجز تھے ویڈیو کی ریکارڈنگ میں لیکن میں نے نوٹ کے آئے کہ چاہے وہ ٹھیک گلجز لارش پارٹ میں یعنی دیکھو ٹی منٹس ہلے شو ہو رہی ہیں اس میں تھے تو میں نے پھر اس کو اس میں آگے بھی پھر اکھل گیا اس کے بعد میں نے کیا 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 میں نے ایک ویڈیو کیا میں نے ہائی ریزولوٹس لے گیا اس میں اگر آپ کو میوزے کا پھر ڈالنا چاہیں گے اور یہ بھی ہے اس میں آپ کیا کریں گے اس میں یہ جب سے لوڑ ہو رہے یہاں پہ میں نے جیسے یہ ویڈیو اوپن کیا یہاں پہ میں ایک نئی پڑھ رہا ہے اب یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں دیکھیں کنٹرول اوپیا اوپن یہاں پہ جاؤں گی یہ بسکلی ایک فلگن ہے اوپس 2016 کا کیونکہ میں اوپس 2016 کا سیٹل تھا اور وہ چلڑے میں لائپ ٹاپ ہے یہاں پہ میں انچرٹ ویڈیو پہ گئی اور یہاں پہ میں یہ ویڈیو سلیکٹ کی یہ ویڈیو میری سپے انتیاب لوڈ کریں سکرین پہ آگا اچھا اب یہاں میں آپ کو ریزولیوٹن دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دیزائن پہ گئی میں آپ کو ریزولیوٹن دکھاتا ہوں سلائٹ کا سائز گن پہ آگا یہ ہے ویڈ سکرین سیسٹین اسٹو نائن ویڈ سکرین سائز کہا جاتا ہے اور یہ نورملی ونزلو ایٹھلو پی ہی ہوا پہتا ہے ٹھیک ہے ریزولیوٹن ہے چی ہوتی ہے اب یہ میرے پاس ویڈیو آگئی جو کہ پھول سکرین پہ کور ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں انشرت پہ دیکھ پچٹرز پہ دیکھ دیسٹو بائیس پہ دیکھ ٹھیک ہے دیسٹو پر میرے پاس کچھ لوگوز پڑھے گئے کچھ لوگو لگا دیکھتا ہے لوگو لگا دیکھتا ہے مثال بتاتے ہیں یہ لوگو لگا لیا ٹھیک ہے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ مجھے بیس پہ نہ زنانا چاہیے اس کو میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اگر اس کو پریویو کر دیکھتے ہیں فائیو دباؤں گے پریویو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو پلے ہو رہے یہ ٹھیک ہے یہ ویڈیو پلے ہو رہے اب یہ ویڈیو آپ کو ساتھ ہی نظر آ رہے جو بھی میں نے اس کے اندر ڈسکشن کیا ٹھیک ہے میرا لوگو وہیں گوہی لگا رہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو پریویو نظر آ رہے اور یہاں پہ لوگو لگا رہے ٹھیک ہو گیا میں پھر میں اس کو جاؤں گی اور اس کو تو کوشن ہے پھر میں اس کو کوشن ہے ریزولوشن کیا چاہیے مکہ موسیقی 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 موسیقی